ہی فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ حب فلی خوش ہوں گے اور کلرز آف لائف کو انجوئے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گسٹرڈ مینگو آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آئس کریم کے انگریڈینز بہت تھوڑے سے ہیں کیونکہ نہ تو اس میں کنڈنسٹ ملکیوز ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اگ سو لیٹس ڈارٹ سب سے پہلے میں یہاں پر تقریباً دو کپ دودھ لے لوں گی یہ دودھ نارمل روم ٹیمپریچر پر تھا اس کو میں نے ایک پین میں ڈال لیا اور اس کو ہم بوائل کریں گے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی تقریباً 3 فورت کپ آف شوگر کے یہاں پر میں نے 1 فورت مویرمنٹ کا کپ یوز کیا تھا سو میں یہ 3 کپ ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں ایک 100 گرام سہشے کا کسٹرڈ پاودر سہشے اس کو میں ایٹ کروں گی تقریباً half کپ آف ملک میں یہاں پر دودھ میں بوائل آ گیا تھا اس لیے اب میں اس میں کسٹرڈ کا جو مکسٹر ہمیں تیار کیا تھا وہ ایٹ کر رہی ہوں مکسٹر ایٹ کرنے کے بعد بس کے ساتھ اس کو میں مکس کرتی جاؤں گی تاکہ کوئی بھی لمس نہ بننے پائیں تقریباً دو منٹ تک جب یہ کوک ہوگا تو یہ تھک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی آپ چک کر لیں نارمل کسٹر سے یہ تھوڑا تھک ہے اب یہاں پر میں نے ایک مولڈ لیا ہے یہ مولڈ عام طور پر میں کیک کو بیک کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں لیکن کیونکہ میں آئس کریم کی شیپ دینا چاہ رہی ہوں مکسٹر کو سو سب سے پہلے میں بچھاؤں گی پلاسٹک ریپ کو اور اس کو میں گٹ کر لوں گی مولڈ کی جو کنارے ہیں ان کے ساتھ بھی میں اس کو ریپ کر دوں گی اس کے بعد میں نے کچھ مینگو چنکس لیے تھے ان مینگو چنکس کو میں میں نے باری کٹ لیا تھا آپ اپنی مرضی کے مطابق شیپ دے سکتے ہو ان کی میں نے ایک لیئر لگائی ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں تاکہ یہ اس جگہ پر سیٹلڈ ہو جائیں اور جب میں اس میں مکسٹر کو ایڈ کروں تو یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اب نیکسٹ ٹیپ پر یہ ایک ملک پیک کریم کا میں نے پیکٹ لے لیا تھا اور یہ فل چل ہونا چاہیے اس کو ایک باؤل میں میں نکال لوں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے میں وز کل لوں گی اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے انٹیل کہ یہ اپنی کانٹیٹی کا ڈبل ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کسٹرڈ مکسٹر کو اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے اس کسٹرڈ کو مکس کرنے کے بعد بھی میں اس کو بیٹ کروں گی انٹیل کہ یہ دونوں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اس ٹیپ میں آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ضرور مکس کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اگر یہ ٹھیک طریقے سے مکس نہ ہوا تو پھر آئیس کریم کے اندر برف کے کرسٹلز بن جائیں گے جس کی وجہ سے آئیس کریم ٹھیک نہیں بنیں گی اس لئے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اگر آپ ہینڈ ویسکر یوز کر رہے ہو تو آپ نے تھوڑا سے زیادہ ہینڈ ویسکر کا استعمال کرنا ہے اب لاسٹ وی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مینگو پیوری یہاں پر میں نے تقریباً 300 گرام مینگو لیے تھے اس کو چین لیا تھا اور جسٹ اس کی میں نے پیوری بنا لی تھی اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بیٹر کے ساتھ میں تمام کے تمام انگریڈینز کو مکس کر رہی ہوں آپ یہاں پر ایک ڈرائنڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہو یہاں پر ہماری مکسنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اب اس کو دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ملائم بنا ہے اور کتنا تھک بنا ہے مولٹ کے اندر اس سارے کے سارے مکسٹر کو میں ڈال دوں گی اور اگین پلاسٹک ریپ کے ساتھ ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ جو چنگز ہم نے مینگو کے لیئر بچائی تھی اس میں بھی کور ہو جائیں اس کو کور کرنا ضروری ہے اس کی وجہ سے ایک تو اس میں آئیس کریم کے اندر برف کے کرسٹلز نہیں بنیں گے اور دوسرا یہ جلدی جمیں گی اس کو اوور نائٹ فریزر میں ضرور رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ تقریبا نیکسٹے تھا اور تیار ہو گئی تھی میں نے پلاسٹک ریپ کو اوپر سے اتارا ہے اتنی گرمی ہے اس گرمی میں یہ ہوم میر ڈائس کریم جب آپ بنائیں گے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ضرور انجوئی کریں گے اب یہ پلاسٹک ریپ جو کہ ہم نے مولٹ کے ساتھ بچھایا تھا اس کی وجہ سے یہ آسانی سے نکلائے گی اور یہ دیکھیں ان مینگو چنکس کا لوگ کتنا اچھا آیا ہے سو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ریسپی گرمیوں کے دنوں میں مینگو آئس کریم تھنڈی تھنڈی ضرور آپ انجوئی کیجئے اپنی فاملی کے ساتھ انجوئی کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ انجوئی کیجئے اور مجھے ضرور آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے سی یو سون اللہ حافظ